مرمیتر سوگتہ آپ کو ایجنیٹ سیلی سٹڈی میں آج ہم انیورمنٹال ایکولوجی کی دس ایمپورٹنٹ کوششنز دیکھیں گے چار سے پانچ کوششن ہر سال آتے ہیں تو کافی فائدہ مند ہو سکتا آپ کے لیے تو ایک کمپیوٹر کے سیریز میں چلا رہا ہوں ساتھ میں یہ بھی پیرلڑی چلتی رہے گی دونوں کا پٹنٹ کریں سوال ہو کے جواب دیں ڈھونڈیں اور ایکسیمیلیشن کے لیے ویڈیو چلوڑ دیکھیں تو چلیئے باگ ایک ویٹ لینڈ ہوتا ہے ویٹ لینڈ کیا ہوتا ہے جہاں پہ پانی ایک کا بہاؤ ہو یا پانی سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی زمین کا حصہ ہو جہاں پر پانی کے ایکزیسٹنس کے قرآن یا پانی کے ساتھ اس کے انٹریکشن کے قرآن وہاں ایک الگ ٹائپ کا انوارمنٹ بن جاتا ہے جیسے کوئی لیک ہے کوئی پانڈ ہے اس میں بہت دنوں تک آپ کے آس پاس میں پانی پڑا رہتا ہے جو پرانے جوہڑ ہوتے تھے اس کے آس پاس ویڈیٹیشن بھی لگ بگ ویسی ہو جاتی تھی کہ پورے سال پانی رہتا ہے تو اسی ٹائپ کی ویڈیٹیشن ہوگی اس کے آس پاس میں تھوڑی گھاس ہو جاتی ہوگی اس طرح کا انوارمنٹ جب ہوتا ہے تو ویٹ لینڈ اس کو بولے جاتا ہے کافی امپورٹنٹ پارٹ مانے گئے ہیں ایکو سسٹم کے یہ کیونکہ یہ بھی ایک طرح کے ہیبیٹیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں لائف سٹائل کو سپورٹ کرتے ہیں لوگ کی انکم کو سپورٹ کرتے ہیں ایس تھیکٹک ویلیوز ہوتی ہیں لوگ انجوائے کرتے ہیں اس کے کنارے جا کے اس لئے ان کو ویٹ لینڈ کا درجہ دیا گیا ہے تو باگ بھی ایک طرح کے ویٹ لینڈ ہے جو ایک سیچولیٹڈ ویٹ لینڈ ہوتا ہے اس کا سورس کیا ہے پانی کا رین فال ہے ملٹنگ آف گلیشیرز یا کئی اور سے برف ملٹنگ کے کارن یا پھر لیک سے یا پھر نیر بی وارٹر باڈی سے تو اس کا اتر ہے رین فال دیکھیں رین فال جو ہوتا ہے وہ اس کو پورے سال پانی سے بھرا رکھتا ہے اور باگ ایک فریش وارٹر ویٹ لینڈ ہے جس سوفٹ سپنجی گراؤنڈ ہوتا ہے اور مینڈی پارشلی ڈیکیٹ پلینڈ جن کو پیٹ کہا جاتا ہے وہ یہاں پائے جاتے ہیں تو دوسرا سوال ہے ارتھکویکس کے بارے میں P wave, S wave, surface wave ان تین waves کے حساب سے آپ کو بتانا ہے کہ کون پہلے آتا ہے کون بعد میں آتا ہے ان تین یہ arrangement لگا ہوا ہے P wave, S wave, surface wave primary wave, secondary wave ارتھ کے ایک کی تین ترہ کی waves اس کا اتر ہے کہ پہلے primary waves آتا ہے پھر secondary waves پھر surface wave آتے ہیں تو ایکشلی ارتھ کی body سے جو پار ہو جانے والی waves وہ primary waves ہوتی ہیں کافی fast ہوتی ہیں کیونکہ یہ شروع میں ہی نکلتی ہیں چھوٹی ان کی ویبلنٹ ہوتی ہے بعد میں سیکنڈری ویبل اس کے بعد سرفیس ویبل سینٹرل ایریڈ زون ریسرچ انسٹیوٹ اس کو کازری بھی کہا جاتا ہے یہ کہاں پر ہے ایریڈ زون کون سے ہوتے ہیں جو سوکھے علاقوں کے رگیستانی علاقوں کے جو زون ہوتے ہیں جہاں کلائیمٹ ہوتا اس کو ایریڈ زون کہا جاتا ہے تو وہاں کا ایک ریسرچ انسٹیوٹ ہے جو کافی اچھا کام کر رہا ہے جو بھی زیرو فائٹک کنڈیشنز بولتے ہیں ان کو اس میں انہوں نے کافی ریسرچ کر کے پرانٹیشن خجور کی پرانٹیشن رائیستان میں علیف کی پرانٹیشن کو بھی ایکسپلور کیا ہے اور کنوہ کر کے ایک پودا ہے اس کو بھی ایکسپلور کیا ہے تو یہ سب ریسرچ انسٹیوٹ کام کرتا ہے یہ کہاں پر یا جوتپور میں ہے یہ رائیستان میں باقی آپشنز آپ کو رائیستان کنفیوز کرنے دیئے گئے جوتپور میں ہے کازری انسٹیوٹ کیوٹو پروٹوکول بہت ہی فیموس کیوٹو جاپان کی ایک جگہ ہے جو کلچرل کیپٹل بھی کہا جاتی ہوا کی وہ کس ریٹ آزان دپلیشن ہزارت ویسٹ کلیمیٹ چینج اور نیوکلی انرڈی دیکھیں کیوٹو پروٹوکول is an international agreement that aim to reduce کارمن ڈیوکسیڈ emissions and the presence of greenhouse gases in the atmosphere کس لیے کیونکہ climate change greenhouse gases کے کارن ہو رہا ہے اس کے emission پہ روک لگانے کے لیے اور ایک سر سمتی بنانے کے لیے world کی یہ mainly ایک پروٹوکول کا سمیلن ہوا تھا سفر آپ نے سنا آگا system for air quality and weather forecasting and research کس کا initiative ہے بہت important question minister of earth sciences minister of environment forest and climate change minister of health the minister of science of technology چار or confusing option minister of health بھی لگے گا آپ کو air health کے لوگ کے بارے میں awareness کے لئے بنایا ہوگا environment change کا بھی earth sciences کا بھی لگے گا science and technology بھی لگے گا اتر ہے earth sciences earth sciences ministry ہے اس کا یہ پورا initiative تھا تو چلی اگلا question ہم پڑھتے ہیں which of the following plant aid as an indicator of ozone pollution دیکھیں ozone layer جو ہے وہ ایک کافی important layer کیونکہ uv radiation کو block کرتی ہے لیکن ہمارے پاس ایسے کچھ indicators ہیں جو کچھ پودے ہیں جو اس کو indicate کرنے میں مدد کرتے تو tomato tobacco watermelon یا یہ سارے تو اس کا اتر ہے سارے یہ سارے پودے کیا ہے اچھلی ozone gas سے بہت sensitive ہوتے ہیں از اگر کس علاقے بڑھ جاتی اور tomato یا ان دونوں چیزوں کا plantation ہے تو ان کی فصل کی yield ایک دم سے گھڑ جاتی ہے اور ایک ہمیں indication مل جائے گا از 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 سوچ کے لئے اچھا نہیں ہے ہمارے لنگز کو ایفیکٹ کرتا ہمارے آئیز کو ایفیکٹ کرتا ہے تو یہ ایک طرح کا ٹومیٹو ٹوبیکو اور وارٹر ملنٹ ویل ایکٹ ایز اینڈیکیکٹر دیٹس ایریا اس پلیوٹیڈ بائی پریسنس آف اوزون گیس ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ایک نیچول انڈیکیکٹر کام کر آیا بینہ کسی میٹر کے بینہ کسی ریسرس کے میں پتا چل گیا یہاں یہی ریزن ہو سکتا ہے تمہارٹر کی تبایک ہوگی وارٹر ملنگی فصل اتنا ہائی لیول تک برباد ہونے گا دیکھیں سفر جو ایپ ہے وہ ایکچلی کچھ پیرامیٹرز میجر کرتا ہے وہ پیرامیٹرز کون کون سے میجر کرتا ہے اسی کے بارے میں پوچھا گیا ہے پی ایم پرٹیگرڈ میٹر 2.5 پرٹیگرڈ میٹر 10 اوزون یا کارمن ڈیوکسیڈ دیکھیں بہت ہی عجیب لگے گا کارمن ڈیوکسیڈ کو میجر نہیں کرتا ہے بینزین، ٹولین، پی ایم 2.5 پی ایم 10 یہ سب یہ میجر کرتا ہے کارمن مونوکسیڈ میجر کرتا ہے نیٹرزن آئوکسیڈ میجر کرتا ہے سلو فر ڈیوکسیڈ بینزین، ٹولین، زائلین، مرکری یہ سب بھی یہ اس کے ساتھ ساتھ منیٹر کرتا ہے یہ بتائیے ان میں سے کیا ایک یا دو کون کون سے فالس ہیں پی ایم 2.5 میٹر کے بارے میں P't sculptures matter 2.5 particularly matter found in the air including dust, dirt, soot, smoke and liquid droplets ٹھیک ہے یہ particulates پائی جاتا ہے particulates can be absorbed in lungs it's less dangerous can't be absorbed بول رہے ہیں it's natural resources volcanoes, forest fire dust��요 these particles can be suspended in air for longer period of time اتر کیا ہو جاتا ہے اس کا بی یونکہ یہ ایبزورپ کیا جاتا ہے اور لنگس کو برباد کر دیتا ہے اسی لیے اتنا خطرناک مانا گیا ہے اس کو تو یہ کافی دینجرس ہے ہماری ہیلتھ کے لیے تو اگلا ایک سیمپل کوششن ہے بیو گیس جو ہوتی ہے جو بیچ میں اس کا بڑا ریولیوشن آیا تھا کہ گاؤں گاؤں میں گوبر وغیرہ ان سے خال بنانے کا موسم آیا تھا تو اس سے کافی جگہ تو لوگوں نے گجرات وغیرہ میں تو بڑے بڑے لیبل پر پلانٹس کھولے گئے ہیں ایبن جو زرسوئی گیس کی سپلائی ہو جاتی وہاں سے اور کافی سستی پڑتی لوگ ہو سو سو دیڑ دیڑ سو روپے میں پوری بوٹلنگ ہو جاتی ہے اس کی تو یہ جو بیو گیس پروجیکٹ تھے اس میں مین جو کونسی گیس ہے جو اس کا حصہ ہوتی ہے میتھین دیکھیں میتھین ایک مارشی گیس ہے دلدلی جو گیس ہوتی ہے دلدل سے نکلنے والی کول مائن سے نکلنے والی گیس میتھین ہوتی ہے مارشی گیس بھی بولتے ہیں اس کو تو مارش گیس جو ہے یہ دلدل سا ہی بن جاتا ہے باو گیس کے اندر تو اسی کے اندر جو ہے یہ اس کا کام ہے اپنا میتھین کا تو میتھین اس کا مین 60% جو ہے کنسٹوینٹ جو ہے وہ میتھین گیس ہوتی ہے تو آگے ہم دیکھیں گے کہ اس کا اور بھی ایک ایمپورٹنٹ کنٹنٹ ہوتا ہے پر اس کا اتنا ایمپورٹنس نہیں ہے وہ ہے 40% کاربن ڈائوکسائیڈ اور کچھ کنٹنمنٹ گیس بھی ہوتی ہیں ایک ایمپورٹنٹ انسٹوٹ ہے ایریز بولتے ہیں اس کو آرے بھٹا ریسرچ انسٹوٹ آف اوبزرویشنال سائنسز یہ کہاں پر ہے یہ ہے جی شری نگر نینی تال ایٹا نگر یا گینگ ٹوک میں جی نینی تال میں ہے آرے بھٹا ریسرچ انسٹوٹ آف اوبزرویشنال سائنسز یہ ایک لیڈنگ ریسرچ انسٹوڈنٹ نینی تال کا اتراخن میں ہے اور یہ ایسٹرنامی ایسٹر فیسکس اور ایسٹر ایٹموسفیرک سائنسز کا بہت ایمپورٹنٹ ایک سینٹر ہے تو ویڈیو دیکھنے کے دھنیواد آشا کرتا ہوں آپ کو پاسند آیا ہوگا چھوٹے موٹے بیچ میں ٹیکنیکل کلیچ ہوئے تو اس کے لئے ماف کیجئے گا باقی میں نے پوری کوشش کی ایک اچھا کنٹنٹ آپ کو دینے کی ویڈیو کو دیکھیں چلانکو سبسکرائب کریں thank you very much take care